اللہ کے پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی سے تین دعائیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی اے اللہ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر کیسا سیلاب جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا اے اللہ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر اور آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں ساڑھے نو سو سال کہنا آسان ہے لیکن کتنی محنت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا ساڑھے نو سو سال لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں نہیں مانا نوہ علیہ السلام نے دعا کی اور کہا اے اللہ کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ سہلاب آیا دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالی میری امت کو قہد سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اے اللہ تعالی میری امت کو خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک مت کر تین دعائیں پہلی دعا سہلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر دوسری دعا قہد سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر تیسری دعا خانہ جنگی کے ذریعے سے میری امت کو ہلاک مت کر اور پھر آگے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میری دو دعائیں قبول کر لی لیکن میری تیسری دعا قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک و برباد ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور صف قائم کر رہے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کو لے کر کے پریشان ہیں بھائی اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور رحمت والی جتنی چیزیں ہیں اس کو قبول کریں اور جتنے عذابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ عذاب کے کہیں ہم شکار نہ ہو جائیں اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دامن کو ہمیشہ بچائے رکھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی